ہائے دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بھائی ہوپ کہ آپ سبھی ایک دم اچھے سے خیریص ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو آپ سے بات کرنے والے ہیں پی سی آر کے بارے میں دوستو جیسا کہ یہ آپ کو تکی ہوگا کہ بھارت نے بیراسی دیسوں سمیت قطر کو بھی پی سی آر بخت کر دیا ہے یعنی کہ جو بھی انہیں قطر سے جو بھی بھارت جانا آپ چاہ رہے ہیں تو اسے پی سی آر کے ضرورت نہیں پڑنے والی ہے بینا پی سی آر کیا وہ بھارت تیادرہ کر سکتے ہیں تو جو بھی بھارت سے قطر آئے تھے کام کرنے کے لیے جو لیبر ہیں جو بھی پوسٹ پہ وہ کام کرتے ہیں تو جو بھی مزدور لیبر بھارت سے قطر آئے تھے کام کرنے کے لیے اب انہیں پی سی آر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے بینا پی سی آر کیا وہ جا سکتے ہیں بھارت انہیں کے پہلے ہوتا دوستو یہ تھا کہ جب بھی آپ کو قطر سے انڈیا جانا ہوتا تھا تو آپ کو پی سی آر کرنا پڑتا تھا اور اس نے کافی جھمیلا تھا پی سی آر میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پہلے ٹکٹ بگرہ بک کر لینا ہوتا تھا پھر پی سی آر کرواتے تھے پی سی آر کرنے کے بعد میں آپ کو ریپورٹ ملتا تھا نیکس ٹے ریپورٹ جب ملتا تھا تو کبھی کبھی ریپورٹ جائے پوزیٹی باتا تھا کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ فلائٹ بلکل جانے والا ہے آج وہ اسے معلوم پڑھا تھا کہ اس کا ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور اسے نہیں جانے دیا جاتا تھا انہیں کے ان لوگوں کو بہت سارا دکھت ہوتا تھا اور اسے کورنٹائن ہونا پڑتا تھا انہیں جو بھی ریپورٹ میں پی سی آر پوزیٹیو آتا تھا اسے کورنٹائن کیا جاتا تھا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے اب آپ کا بینہ پی سی آر کیے فلائی کر سکتے ہیں پس ٹکٹ بگ کریں اور اپنے دیش کو چلے جائیں اور وہاں پر بھی کورنٹائن کا ایسا کچھ رول نہیں ہے آئیے ہے کہ آپ کو 14 ڈیش تک اپنے ہیل کا خود خیال لگنا ہے آپ کو کچھ سیمٹرمز یا کچھ پرسانی ہوتی ہے تو آپ پی سی آر کروا لے اگر کچھ نہیں سیمٹرمز لگتا ہے کوئی پرسانی نہیں ہے تو آپ کوئی دکھت نہیں ہے سر تہاں پر یہ ہے کہ جو ہے ویکسینیڈیٹ آپ کو ہونا چاہیے ویکسینیشن جو آپ انڈیا میں ہی لے چکے ہوں گے یا پھر قطر میں بھی اپنے ویکسینیشن لے لیا ہے تو آپ کو آپ پی سی آر کرنے کو ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک نیوز نکل گائی ہے اور میں نے سجا کہ کیوں نہ آپ کو میں بتاؤں اور مجھے پتا ہے کہ یہ لاشٹ ویک کا ہی نیوز ہے جبکہ 14 فیبوری کو انانونسمنٹ ہو گئی تھی اور کافی لوگوں کو پتا ہو گیا تھا لیکن کسی بائی سے میں ویڈیو بنانے میں ڈیلے کر دیا اور میں نے ویڈیو نہیں بنا پایا کچھ کارن کے ویڈے سے تو آج میں سجا کہ کیوں نہ اس بارے میں بتا دوں حالانکہ کئی لوگ اس بارے میں جان رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب پی سی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فور انڈینز تو اب قطر میں جو بھی لوگ یہاں پر ہیں جو کام کرتے ہیں جو کی کام کرنا ہے جو بھی پوست پر ہو مطلب ایسا ہے کہ جو بھی لوگ انڈیا سے قطر میں یا کسی بھی گلف کنٹری میں جوب کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ترہ کا لیور کھلاتا ہے چاہے وہ منیجر ہو چاہے وہ حلپر ہو اس سب لیور کٹیگری میں آتا ہے وہ سارے مزدوری کے کٹیگری میں آتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا تھا سر میں کہ لیور مزدور کا میں نے ورڈ کا یوز کیا یعنی اب جس بھی پوست پر آکے کام کر رہو چاہے آپ انجنئر کیوں نہ ہو چاہے آپ منیجر کیوں نہ ہو آپ یہاں کے لیے لیور ہے مزدور ہے تو یہ ہے فنڈا ہاں کمپنی آپ کو لیکھ آتی ہے یہاں پر آپ کو لیکھ پوست پر جو پوست آپ کو ہوتا چاہے وہ انجنئر ہو منیجر ہو یا جب ہی دوسرا آپ کو پوست ہو لیکن یہاں کے لیے آپ لیور ہے تو آئی ٹھینک اس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہلپ فل ہوگا اور آپ کو صرف میں چھوٹا سی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ پی سی آر کرنے کی آپ ضرورت بلکل نہیں ہے انہیں جو جھنجھٹ آپ کو پہلے اٹھانا پڑتا تھا وہ جھنجھٹ والی جو مسئلہ تھا وہ اب حل ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے اپنے بھارت کے گورنمنٹ سے لاکھ لاکھ سوری اگر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا جو کی بہت اچھا اسٹیپ ہے کیونکہ کئی لوگ جہاں پہ بھی قطر سے جو لوگ انڈیا جانا چاہ رہا تھا کافی پرولم اسے ہو رہی تھی دو سال تین سال تک وہ لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور دو سال تین سال بعد جو لوگ انڈیا جانا چاہ رہا تو اسے پی سی آر کرنا پڑھ رہا تھا اور پی سی آر میں وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے لیکن پی سی آر ریپورڈمنٹ سے نیگٹیو سے پوزیٹیو کر دیا جا تھا یعنی پوزیٹیو آنے کے بعد میں آپ فلائی نہیں کر سکتے ہیں اور اسے بہت زیادہ دکت پریشانی ہوتا تھا کئی لوگوں کا سمان خریدہ وہ ہوتا تھا کیونکہ جو بھی لوگ گلف میں ہوتے ہیں آپ بتائی ہے کہ کائیفی چیزیں جو ہے لے لیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خراب نہیں ہو سکتی یسے بلانکٹ یا گوڑے جبھی یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہیں لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی جسے آپ چار دن پاس دنگر یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ خراب ہونے کا چانسس ہوتا ہے ایسے میں کئی لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے ویسٹ ہو گئے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے اور امید کرتا ہوں کہ جو کتر میں ابھی کارنٹین کا جو رول ہے یا کتر میں بھی جو پی سی آر کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے ایک بات میں ہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر آپ انڈیا سے کتر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پی سی آر کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو ریپیڈ ٹیسٹی پی سی آر جو ہوتی ہے وہ آپ کو کروانی پڑے گی آسا کرتا ہوں کہ جل سے جل کتر کے اندر میں بھی پی سی آر اور یہاں کا جو ہوتل کارنٹین ہے وہ ختم ہو جائے تو نورمل لائف پھر سے پٹری پہ آ جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ کسی الگ ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ